سلام علیکم دوستو میرا نام ہے شازیب کیسرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شازیب یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے موبیل کو کس طرح سے ہارڈ ری سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کے موبیل کا پاسورڈ بھول گیا ہے پیٹرن وغیرہ جو چیز بھی لگائی تھی وہ چیز آپ لوگوں کو بھول گئی ہے اور اگر آپ لوگوں کا فنگر پرنٹ والا موبیل ہے اور آپ لوگوں کا فنگر پرنٹ بھی نہیں لگ رہا تو آپ جو اسے ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور لوگ وغیرہ سارا کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے بہت کمال کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی موجود بیل کے ایکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے اور جلد جلد میس کے دوستو اس کے لیے آپ لوگوں کو مزید کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی یوٹیوب پر ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سمسنگ کا تو آپ لوگوں کو ایک پراپر طریقہ کار مل جاتا ہے لیکن باقی موبیل کا بھی مل جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن مطلب تھوڑا فارق ہوتا ہے کافی ان سے یہ کنفرم ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں کا موبیل ریسیٹ ہو جائے گا سمسنگ کا انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا ریسیٹ تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے میں آپ لوگوں کو ایک بہت زبردست اور کمال کی ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے موبیل کا ریسیٹ والا آپشن ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے میرے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے اس لنک پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو آپ لوگوں کے پاس ایک یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کا لنک میں نے آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک سرچ والی جگہ ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا کوئی بھی جو ہے یہاں پر موبیل اپنا سرچ کر سکتے ہیں سامسنگ کا کوئی بھی موبیل جیسا کہ جی میرا سامسنگ سی فائیو ہے تو میں یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ ہارڈ ڈیوائس ہی رہنے دیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے سرچ کر لینا ہے تو سرچ کرنے کے بعد یہاں آپ لوگوں کو طریقہ بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے موبیل کو ہارڈ ری سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ایک منٹ میری یہ جو ہے سپیلنگ غلط ہوگی میں نے لکھ دیا تو دوبارہ میں سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں سے بھی مجھ سے دوبارہ گلتی ہوگی سپیلنگ میں سامسنگ کے طرح سپیلنگ یہ عجیب ہے ایسے ہیں سامسنگ سی فائیو میں یہاں پر دوبارہ سے سرچ کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے یہاں پر سپیلنگ اچھی طرح سے سرچ کرنے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا سامسنگ کون سا ہے گلیکسی پرو ہے یا پھر کون سا موڈل ہے تو یہاں پر میرا تیسرہ والا موڈل ہے یہ والا تو میں یہ والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے موبیل کو پاور آف کر دینا ہے پاور بٹن سے تو یہاں سے اس والے بٹن پر اور تیر کا نشان لگا ہوا ہے کہ اس بٹن پر ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاور کی پلس ہوم بٹن پلس والیم اپ یہ تین بٹن ہم لوگوں نے یہ والیم اپ والا ایک پاور کی جس سے ہم موبیل کو اون آف کرتے ہیں اور دوبارہ یہ جو ہوم بٹن ہوتا ہے ان تینوں کو ہم نے ایک ساتھ پریس کیے رکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ والا اپشن اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یہ ہم جو ہے یہاں پر والیم ڈون والے بٹن سے والیم اپ والے بٹن سے یہاں پر اوپر نیچے یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں وائپ ڈیٹا یہ سیلیکٹڈ کیا ہوئے جہاں پر جیسے یہ یہاں پر بتایا گیا ہے ہمیں یہی طریقہ بالکل اب ریبورٹ سسٹم ناو پر ہم نے کلک کر دینا ہے تو ہمارا جو ہے ڈیٹا جو ہے مکمل طور پر ری سیٹ ہو جائے گا اور ہمارا موبیل دوبارہ ری سٹورٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو وہ پاسٹورٹ جو چیز بھی ہماری موبیل کے اندر لگی ہوئی تھی وہ سب کچھ ختم ہو جائے گی ایک بات اور بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں رہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ڈیٹا لازمی اگر آپ کے موبیل میں کوئی ڈیٹا ہے تو آپ لوگوں نے وہ ڈیٹا لازمی نکال لینا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ طریقہ کرنا ہے اور دوسری بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ کام کرنے کہ ہارڈ ری سٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے تو ہارڈ ری سٹ اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو دوبارہ سافٹ ویئر کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئے کیونکہ ہم لوگ کافی عرصہ اپنے موبیل کو یوز کرتے ہیں تو یوز کرنے کے بعد موبیل کے اندر کافی سارے ایشو پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سافٹ ویئر بھی کروانا پڑ سکتا ہے تو ہمیں یہ سافٹ ویئر کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں نے یہیں صرف ہارڈ ریسیٹ والا پراسس کرنا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کا موبیل بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر لازمی کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ